بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عورت سیدنا امام التابعین یعنی صحابہ کے بعد جو درجہ ہے وہ تابعین کا ہے عورت تابعین کے امام ہیں سردار ہیں حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی عرض کرنے لگی کہ میری ایک بیٹی وفات پا گئی ہے میں چاہتی ہوں کہ خواب میں اسے دیکھوں تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چار رکعت نماز نفل پڑھو ہر رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورة تکاثر پڑھو یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتب المقابر یہ سورت پڑھو پھر لیٹ جاؤں اور حضور سید الولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی پڑھتی سو جاؤں اس عورت نے ایسا ہی کیا تو اس نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا کہ وہ عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہے اس پر گندک کا لباس ہے ہاتھ میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ہیں بڑی پریشان ہوئی جب بیدار ہوئی تو سیدنا حسن بسری رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کچھ صدقہ کرو شاید اللہ رب العزت آفیت کا معاملہ فرما دے اس رات جب سیدنا حسن بسری رضی اللہ عنہ سوئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنتی باغ ہے ایک تخت بچھا ہوا ہے اس پر ایک بڑی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اس کے سر پر ایک نہائیت حسین نورانی تاج ہے وہ لڑکی حضرت حسن بسری رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئی کہنے لگی ہے آپ نے کہا میں تو میں نہیں جانتا وہ کہنے لگی میں اس عورت کی بیٹی ہوں جسے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا آپ نے کہا میں جس حالت میں تجھے دیکھ رہا ہوں اس نے تیرا یہ حال تو نہیں بتایا تو عورت کرنے لگی میں اسی حالت میں تھی جیسے میری والدہ نے آپ کی خدمت میں عرد کی تھی تو آپ نے فرمایا پھر کس سبب سے تیری یہ حالت تبدیل ہوئی اور اتنا عظیم مقام جنت میں تجھے کیسے مل گیا تو وہ کہنے لگی کہ جیسے میری والدہ نے آپ کو میری حالت بتائی تھی ویسے صرف میری حالت ہی نہیں تھی بلکہ اس قبرستان میں پان سو ساٹھ قبور تھی اور سعیدت الدارین کی روایت کے مطابق تو اس قبرستان میں ستر ہزار قبور تھی تذکرہ جو امام کرتبی کی ہے اس میں پان سو ساٹھ قبروں کا تذکرہ ہے اور سعیدت الدارین میں سات ہزار قبروں کا تذکرہ ہے تو اتنی قبریں تھی اور سب کی حالت ایسی تھی فرماتی ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ وہاں سے گزرا اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک مرتبہ دروش شریف پڑھا اور اس کا سواب ہمیں بخش دیا تو اللہ رب العزت نے وہ دروش شریف قبول فرما لیا اور ہم سب کو عذاب سے ازاد کر دیا اور سب کو یہ انعام عطا فرمایا جو آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں یہ کتنی عظیم برکت ہے جو ہے کہ دروش شریف کی قبولیت پر ان سب قبرستان والوں کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اللہ رب العزت دروش شریف کی برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق رفیق نصی فرمایا امین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین